بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دو بجے سمات تھی اور جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو اس وقت تک سمات شروع وہ نہیں ہوئی تھی لیکن اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے بل آخر فل سٹاپ لگایا ہے اور جو کوشش کی گئی تھی فارم فارٹی سیون کو بچانے کی اور الیکشن کمیشن نے بل آخر اس کے سامنے لگتا یہ ہے کہ وہ معاملہ فارم فارٹی فائیو سے بھاگتے بھاگتے توہین عدالت گلے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ روزے بکشوانے گئے تھے اور نماز بھی ساتھ لے کے آگئے وہی صورتحال کچھ بنی ہے کہ کوشش تو یہ تھی کہ فارم فارٹی فائیو نے دکھانا پڑے لیکن معاملہ توہین عدالت کی کارروائی تک چلا گیا ہے جیسے ہی کیس کی سمات دوبارہ شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے جو ڈریکٹر لوہ ہیں عرشد خان وہ آئے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کا دفاع شروع کیا تو چیف جسس آمیر فاروق جسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں انہوں نے برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ وہ شہکار آرڈر مجھے دکھا تو دے ہے کس کے پاس آپ نے پروسیجر نہ مکمل نہ ہونے پہ ٹرائیبیونل ہی تبدیل کر دیا اگر کسی آرڈر سے آپ کو اتراز ہے تو جائے اس کو چیلنج کریں یہ الیکشن کمیشن کون سا جورسپرڈنٹ سیٹ کر رہا ہے آپ اگر آرڈر کا دفاع کر رہے ہیں تو میں آرڈر جاری کر دوں گا اب آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہے اب آپ اپنے آرڈر کا دفاع کریں اس کے بعد عدالت نے پھر کچھ بنیادی سوالات کیے کہ الیکشن کمیشن نے آرڈر کرنے سے پہلے یعنی جو گزشتہ روز آرڈر کیا ہے الیکشن کمیشن نے آرڈر کرنے سے پہلے الیکشن ٹرائیبیونل سے ریکارڈ کیسے منگوا لیا اور جب آپ نے ریکارڈ واپس منگوا لیا تو اس کا مطلب ہی اس لیے منگوا لیا کہ ٹرائیبیونل کا روائی آگے نہ بڑھا سکے تو یہ رویہ ناقابل برداشت ہے اس کے بعد جب سارا کچھ انہوں نے ہوا تو انہوں نے پھر ایک اور جب یہ سارا کچھ ان کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ میں وہ نہیں کرنے دوں گا یعنی بنیادی سوال یہی تھا کہ ان کا جو مقصد الیکشن کمیشن کا ہے وہ میں حاصل نہیں کرنے دوں گا ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر کے ٹرائیبیونل کو فعال کر دوں گا اب اس حوالے سے انہوں نے باقی ساری چیزیں بھی اس پروسس کے حوالے سے چیزیں کی پھر انہوں نے کہا کہ دیکھئے اگر ٹرائیبیونل کے جج کے خلاف کوئی الزام لگا تو میں توہین ادالت کی کارروائی کروں گا وہ الیکشن ٹرائیبیونل کا جج ہے اور ساتھ وہ ہائی کورٹ کا بھی جج ہے کدھر ہے وہ درخواست جس پہ جج صاحب کے اوپر اعتراض لگایا گیا تو فیصل چوری صاحب نے کہا کہ درخواست کے مطابق جج صاحب کے اوپر تاثب اور اقربہ پروری کا الزام لگایا گیا ہے اچھا اب جب یہ چیف جس سامر فاروق نے کہا کہ الفاظ انجم اکیل نے کیسے استعمال کر دیئے انجم اکیل مسلم دیگنون کے وہ ہیں جو جیتے ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ فارم فورٹی سیون کے مطابق جیتے ہیں تو چیف جس نے کہا کہ الفاظ انجم اکیل نے کیسے استعمال کر دیئے اگلی تاریخ کے اوپر انجم اکیل جو ہیں وہ خود اس سلسلے میں عدالت کے سامنے انہیں نے کہا کہ پیش ہوں اور ابھی وہ کہاں ہیں ان کا اگر اگلی سامات کے اوپر وہ پیش نہ ہوئے تو میں ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کروں گا اس لیول پر گر گئے ہیں کہ اپنا کیس ادھر سے ادھر کرنے کے لیے ایک جج کے اوپر ایسے الزامات لگا دیئے گئے ہیں ان الزامات پر بیان حلفی بھی لگا دی اگر یہ الزام غلط ہوا تو نتائج بھگت نہ ہوں گے اب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے جج صاحب کے اوپر آپ ایسے کیسے الزامات کر سکتے ہیں ان کا کہ ایلیکشن ٹرائبنل کا جج کون ہے کیا وہ کوئی میجسٹیٹ ہے پیش عدالت کا موزز جج ہے کوئی بھی بیان بہت محتاط ہو کر دیں اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں کہ آپ نے تاریخ محمود جاگیری صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے ہیں اور آپ یہ الزامات کیسے لگا سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ٹھیک ہے اگر ایلیکشن کمیشن اپنے حکم کا باقیدہ دفاع کرنا چاہتا ہے تو اسلامات آئی کورڈ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے پہلے حبوری حکم نامہ جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد ایلیکشن کمیشن کے دلائل ہیں وہ ہم سنتے رہیں گے تو بنیادی سبرات وہی تھے کہ گراؤنڈ بتا دیں ریکارڈ کیسے منگوا لیا کس کالون کے تحت منگایا ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں تکا جاتا ہے درجنوں بار ایلیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا گیا لیکن وہ بار بار ایک ہی بات کہتے رہے کہ جی وہ ہم نے جی کیا کہتے ہیں کہ پروسیجر فالو نہیں کیا تو دالت نے کہا کہ اگر یہ الزامات جھوٹے ثابت ہوئے تو جیل بھی جا سکتے ہیں پھر ایک موقع کی اوپر یہ بات آئی اور وہاں پہ جو شہاب شاہین نے انہوں نے کہا جو ٹرائبینل کے جزت تارک محمود جنگیری صاحب انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ اگر تو جو فارم فورٹی فائیو کے ساتھ بیانے حلفی دیں اگر اب بیانے حلفی ثابت ہوا غلط ثابت ہوا تو سب جیل جائیں گے تو انہوں نے یہ جملہ سنا اور اس کے بعد یہ بھاگ گیا تو جیسا بھی مسکرا پڑے تو شہاب شاہین صاحب نے کہا یہ آپزورویشن سب کے لیے تھی صرف مسلمی نون کے لیے نہیں تھی اچھا اس کے بعد شہاب شاہین صاحب نے کہا کہ استعداء یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے اس کو موطل کر دیں یعنی آپ سٹے آرڈر جاری کر دیں لیکن اس حوالے سے پھر چیف جسامر فاروق نے کہا کہ جو استعماباد کے تینوں حلقے ہیں ان سے متعلق جو ٹرائیبونل ہے میں اس کو آگے بڑھانے سے کارروائی کرنے سے روک دیتا ہوں میں کارروائی کرنے آگے سے روک رہا تھا لیکن پھر آرڈر موطل کر دیتا ہوں تو دوسری صورت میں فائدہ تو دوسرے فریکر اٹھا رہے ہیں جنہوں نے جواب جمع نہیں کرایا اچھا وہ جو کہہ رہے تھے کہ جج صاحب ہمیں موقع نہیں دیتا تو ان سے پوچھا کہ آپ نے جواب جمع کرایا تو ان کے ایک امینل کے وکیل نے کہا لی ہم نے جمع کرایا تو ان کا پھر آپ نے جواب جمع کیسے کرایا لی اگر آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا تھا تو اب عدالت نے اس سلسلے میں آئندہ سماعت تک الیکشن ٹرائبونل کو کام کرنے سے روک دیا ہے اور آئندہ جو سماعت ہے وہ چوبیس جون کو ہوگی اور چونکہ انہوں نے کل ہی ایک ریٹائر جج جسٹس ریٹائر شکور پراچہ کو لگایا تھا تاریخ محمود جانگیری صاحب کے اوپر تو اب اگلی سماعت چوبیس تاریخ کو عید کے بعد ہونی ہے اس تک روک دیا ہے فیلحال انہوں نے اس ٹرائبونل کو کام کرنے سے روکا ہے لیکن کیا فیصلہ موتل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس حوالے سے عدارت نے کہا ہے کہ وہ تحریری آرڈر پاس کریں گے اب جو ریٹن آرڈر ہے اس حوالے سے سمجھ آئے گی کہ آپ نے صرف کام کرنے سے روکا ہے یا پھر آپ نے اس آرڈر کو ہی سسپنڈ کر دیا ہے اگر وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی پھر اس کا مطلب ہے کہ اوورال ان کو پورے ملک کے اندر جو دھچکا ہے وہ لگے گا اور یہ اس چیز کو آگے جو ہے وہ بڑھا نہیں پائیں گے اب یہ سیٹ بیک ہے سکندر سلطان راجہ کے لیے یہ سیٹ بیک ہے فارم فورٹی سیون والوں کے لیے ایک تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیسے جل بازی میں چیزیں کی گئی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا آتی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ عدالتیں نہ ہوں تو یہ کیسے سسٹم کو ملیا میٹ اور بلڈوز کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ان کے لٹنے کی خبر اگر اب ان کے پلے کچھ بھی ہو جس کو کہتے ہیں نا کوئی گریس ہو یا انسان کی کوئی عزت ہو تو میرے خیال سے تو ان کو فوری طور پہ ریزائن کر کے گھر چلے جانا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ریزائن کر کے گھر کیوں جائیں گے اچھا اب دوسرے نمبر کے اوپر دو امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں ایک پیپرس پارٹی جو کھیلتی ہے کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں تو وہ بجٹ کے اوپر کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا جیسے ان کو پنجاب میں دیفیمیشن لاک کے اوپر نہیں لیا گیا تھا تو اسلام آباد میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں شہباز شریف موجود تھے اور احسن اقبال موجود تھے اور بتایا گیا کہ مسلمی قنون نے پیپرس پارٹی سے جو بجٹ کی حمایت ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے ان سے بات کر لی ہے بلکہ ٹھیک ہے اور صدر صاحب نے گندم کی جو خریداری ہے اس سے متعلق بھی ایک اجلاس اس کو چیر کیا ہے جس میں رانہ تنویر صاحب اور وزارت اور پاسکوں کے جو سینئر حکام ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے اب آتے ہیں عمران خان کے حوالے سے عمران خان نے چونکہ آج وہاں پہ بات بھی کی تھی اور پھر بریسٹر گوہر نے بھی بتایا کہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا اشارہ دے دیا ہے ان کو اجازت دے دی ہے چونکہ سپریم کورٹ نے بھی ریکویسٹ کی تھی یا سپریم کورٹ نے بھی ایک تجویز رکھی تھی کہ آپ لیڈ کریں باتچیت کریں تو بریسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان نے اس بارے میں گرین سگنل دے دیا ہے لیکن اب اس سلسلے میں انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو چونکہ تحریک تحفظ آئین جو ہے ایک تحریک بنائی گئی ہے اور اس اتحاد کو سربرائی کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی تو اسی بنیاد کے اوپر یہ پورے کا پورا جو مذاکراتی پروسس ہے وہ آگے بڑھے گا اور پاکستان تحریک انصاف اس کی بنیاد کے اوپر ہی آگے چلے گی لیکن وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہم اس سلسلے میں ڈائلاؤگ کر رہے ہیں تاکہ جو کل کو ہمارے اوپر کوئی شکوہ نہ کریں لیکن ہماری ڈائلاؤگ کی جو کوشش ہے اس کو کسی اور نظر سے نہیں لینا چاہیے اس سے ہٹ کے پاکستان تحریک انصاف نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس بھی کی اور جو آپوزشن لیٹر ہیں ملک احمد خان بھچر صاحب وہ موجود تھے حافظ فرد موجود تھے گجر صاحب جو ان کے پریزنٹ اور ایمو موجود تھے امتیاز شیخ تھے اور وہاں پہ ایک تو جو پنجاب میں ہو رہا ہے جس طرح جو کسور میں ان کا ورکرز کنونشن تھا اور زلی سیکٹریٹ کے باہر پولس تھے اور اوورال جو ان کے لوگ گرفتار کی جیسے وقا سمجد کے حوالے سے پتا چلا پہلے ان کے دو بہنوی اٹھائے گیا ہے پھر ان کو اٹھا لیا گیا ہے جو بہت ہی قابل مضمت ہے تو آج ایک موقع کے اوپر جو اپوزشن لیڈر ہے ایک تو وہ کہہ رہا تھا ملک میں سیول مارشل لان آفیس ہے پھر وہ ایک موقع پر یہ کہنے لگے اگر یہی کرنا ہے تو پھر آؤ ملک میں مارشل لان آفیس کرو اور بات ختم کر دو تو میرے خیال سے انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سڑکوں کے اوپر نکلیں گے اور پھر جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی اور ہم نہیں ہوگی تو یہ اب تک کیابلیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ